موسیقی 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 اور کھیل کے مدان سے خبر یہ ہے کہ پاکستان با مقابلہ سرلنگ کا پہلا ٹیس میچ کل سے شروع ہو رہا ہے ابودابی میں اور ساتھ ساتھ کل سے آئیسی کے نئے قوانین کا اطلاق بھی ہونے جا رہا ہے ان دونوں عام خبروں پر بات کریں گا یہ تو آپ سٹوریس تھیں آپ نے جان لی اس کے علاوہ آپ کو بتا دے چلیں کہ ایک بری ڈیولکمنٹ ہوئی ہے سعودی عرب میں خواتین کو ڈرائیونگ کی عزازت مل گئی ہے کیا تفصیل ہے آپ سے شیئر کریں گے لیکن بریک کے بعد اکستان ایک اسلامی جمہوری ممرکت مسلمان ایک امت ایک قوم ایک سوچ ایک فکر ایک آزاد ریاست قائد آزم نے فرمایا اسلامی حکومت کے تصبر کا یہ امتیاز پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاق اور وفاداری کا مرجع خدا کی ذات ہے جس کی تعمیل کا عملی ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں خصوصی افراد قوم کا سرمایہ ہے اپنے سرمایے کی حفاظت کیجئے انہیں زندگی کی شہرہ پر چلنے تمہادی تعلقات استغار کرنے تعلیم و تربیت اپنی صلاحیتوں کے اظہار اور روزگار کے حصول میں ان سے تاول کیجئے سفیت چھڑی بسارت سے محروب افراد کی علامت ہے سفیت چھڑی کا احترام کیجئے خوچی زمداری کیسا موسیقی 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 جو و تی تی سی ہے اس کے مطابق عالمی معیشت میں سیاحت کا جو حصہ ہے وہ سات اشاریہ چھ ہزار ارب امریکی ڈالر ہے یعنی کہ دس اشاریہ دو فیصد عالمی جی ٹی پی کا حصہ لیکن پاکستان میں صورتحال مختلف ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمیں ٹیلیف آن لائن پر جوائن کیا سجاد شاہ صاحب نے جو پریزیڈنٹ ہے پاکستان ٹور آپریٹرز آسوسییشن کے بہت شکریہ شاہ صاحب آپ نے میں جوائن کیا آج سیاحت کا عالمی دن ہے پاکستان میں بہت سے چیلنجزز درپیش تھے سیاحت کی اگر بات کی جائے امن و امان کا مسئلہ کافی حد تک بہتر ہوا دوہزار سولہ میں ہم نے دیکھا کہ غیر ملکی اور ملکی سیاہوں کی تعداد میں زیادہ اضافہ ہوا ہے چیزیں بہتر ہوئی ہیں کیا دیکھتے ہیں آپ کیا فیوچر ہے سیاحت کا پاکستان میں جہاں تک بات آپ فیوچر کی کہہ رہے ہیں تو فیوچر تو بہت برائٹ ہے اور جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ دوہزار پندرہ سولہ میں یا غشہ فال میں جو ہے یہ انٹرنیشنل ٹورسٹ کی تعداد بڑی ہے تو یہ بالکل ہی غلط بات ہے انٹرنیشنل ٹورسٹ کی تعداد کم ہو رہی ہے پاکستان میں دے بڑھ دے بڑھ نہیں رہی لیکن جو صورتحال کچھ ماضی کے سالوں کی ماضی قریب کے سالوں کی بات کریں تو اس کے نصبت تو بہت بہتر صورتحال ہمیں نظر آتی ہے نہیں نہیں اس کے بارے بہت بہت بری صورتحال ہے کیونکہ آپ پچھرے سالوں کا ڈیٹا آپ لیں گے تو جو ابھی جو سال دو تین سال جو گزرے ہیں تو ان میں دیکھیں گے تو ٹورسٹ کم ہوئے ہیں انٹرنیشنل ٹورسٹ بڑا نہیں ہے کم ہوئے یہ ٹور آفٹیٹرز ہیں یہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں پاکستان میں ٹورزم کو بڑھانے کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہ کرنے کے حوالے سے دیکھیں گی جو ٹورسٹ انٹرنیشنل ٹورسٹ باہر سے پاکستان جو آتے ہیں اس کو ٹور آفٹیٹر ہی تو لاتے ہیں اور تو پہی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ان کو پاکستان لانا یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے یہ کام پائیوٹ ٹور آفٹیٹر کا ہوتا ہے گورنمنٹ کا کام جو ہے ان کو فسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے اور ہمارے ہاں یہ ہوئے چند سالوں سے کہ جو فسیلیٹیشن ہیں گورنمنٹ کی جس میں آپ ویزا کہلیں گورنمنٹ ویزا دے سکتی ہے اور ویزا کے اوپر انہوں نے اتنی سے زیادہ سکتیاں کر دی ہیں کہ پاکستان کا ویزا لینا نمکم سی بات ہوگی یہ فارن ٹورسٹ کے لیے جب یہ ویزا ہی نہیں دیں گے تو ٹورسٹ پاکستان کیسے آئے گا سجاجہ صاحب ہم دیکھیں تو بہت سے ماؤنٹینئرز پاکستان آئے ہیں ان سالوں کی اگر بات کریں اور بہت سے ٹورسٹ یہاں پر آئے ہیں جو فارن ٹی میں پاکستان آ رہی ہیں بہت سے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں لیکن آپ تو ایک مختلف بات ہمیں بتا رہے ہیں نہیں یہ آپ نے نیسا گورنمنٹ میں آپ کو یہ ڈیٹا دیا ہوگا جو جس میں اداد و شباہ جو بات ہوئے ہیں ساور ان ٹورزم کانسل جو ڈیو ٹی ٹی سی ہے اس کا ہمارے پاس سٹیٹسکس موجود ہے اور جو پاکستان میں مجموعی طرف سٹیٹسکس 2016 کی میں بات کر رہا ہوں وہ بہت بہتر ہوئی ہے دو اشاری ساتھ فیصد دیکھیں جو سٹیٹسکس سٹیٹسکس اگر بات کریں زیادہ سٹیٹسکس بہتر نظر آتے ہیں آپ آپ بات یہ کر رہے ہیں کہ ابھی دو تین چار سال پہلے مونٹینیرنگ میں ناکتبت میں جو کلنگ ہوئی تھی جس میں جارہ مونٹینیر مارے گئے تھے جس میں چائنہ کے تھے سلوانیہ کے تھے اور یوکرائن کے تھے اور ایک دور جلے آزاد شمار کی بات نہیں کرتے آپ ہمیں جو پوٹینشل ہے پاکستان میں ٹورزم کا اس کے حوالے سے بتائے گا کہ آپ کی نظر میں پوٹینشل کی پوٹینشل کی بات میں آپ وہ کرتا ہوں یہی اس لیے تمہیں یہ بات کہ ہم لوگ جو ہے خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں غلط آزاد شمار جو ہے پیش کر کے اگر آپ اس کے تھوڑا پیچھے پوٹینشل یہ پاکستان میں ٹورزم کی کہ جو پاکستان میں باہر سے فلائٹس آتی تھی اس سیزن میں ہمیں ان میں سیٹس آویلیبل نہیں ہوتی تھی پرکٹریس کا رشتہ اور ہوتلز انفرسٹریکچر جو ہے وہ ہمارا کم پڑھ جاتا تھا اور ابھی حالت یہ ہے کہ جی یہ چھوٹے ویزا ہی نہیں جب تا ویزا ہی نہیں رہیں گے جو لوکل ہرڈلز انہوں نے برائے ہیں گورنٹ آ پاکستان میں جب ان کو ختم نہیں کریں گے تو ٹورز کیسے پاکستان آئے گا ابھی حالت یہ ہے کہ ہماری جو ٹورزم ہے وہ ایٹی پرسن چلیں آپ ہمارے عداد شمار کو چیلنج کر رہے ہیں آپ کے پاس چیلنج کر رہے ہیں آپ کی جو ٹورزم آپریٹرز ہیں وہ کیا روز دے کر رہے ہیں ان کے پاس کیا ایسی لکریٹیف آپرز ہیں کہ وہ دے سکتے ہیں باقی ملکوں کو پاکستان آنے کے لیے لوگوں کو سیہاؤں کو اٹریک کر سکتے ہیں سب ہم تو اٹریکٹ یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سرسز ہیں ٹورزم انڈسٹری کے اندر اگر آپ اس کو جو سرونڈنگ کنٹری ہے ہمارا ایران ہے ہمارا انڈیا ہے ہمارا نیپان ہے سینٹرل ایشیا ہے یہ آپ یا میڈل ایزت ہے اگر ان سے کمپیر کریں تو ہمارے ٹور گائیڈز بہت زیادہ پروفیشنلز ہیں اور ہمارے پاس اس کا سٹریکچر بہت بہتر ہے لیکن جو بھی پرابلم ہمیں آرہے وہ بومیٹا پاکستان کی طرف سے آرہے ہیں بہت شکریہ بہت سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے انڈسٹری جو ہے وہ زیادہ بہتر پروفارم نہیں کر رہی پاکستان کی سیاحت کی اگر بات کی جائے جو ملکی جی ڈی پی کا صرف دو شارعہ سات فیصد بنتا ہے معیشت کی اگر بات کریں سیاحت کی اگر بات کریں سات سو ترانوے ارب روپے ٹوٹل یہ بنتے ہیں اور یہ صرف دو شارعہ سات فیصد ہے دوہزار سولہ میں بہت بہتر ہوئی صورتحال تیرہ لاکھ سینٹس ہزار ملازمتیں بھی فراہم کی گئی ہیں ان سبسٹرکچر جو بنیادی ہے اس کو بہتر کیا گیا پی ٹی ڈی سی کی جانب سے یا جو باقی ٹورزم کے کیونکہ ٹورزم اب سوبائی سبجیکٹ ہے تو اس میں بہت سے چیزیں جو صوبوں کی حکومتوں کے ایفرٹس ہیں وہ بھی انوال ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ جس طرح سجاجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اوورال ایک اس پوری صورتحال کو دیکھنے کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پاکستان میں ٹریک کرنے کی بات ہے تو پاکستان میں پوٹنشل بہت زیادہ ہے سیہات کی اگر بات کریں چاروں موسم پاکستان میں موجود ہیں یہاں پر سمندر بھی ہے یہاں پر سہرہ بھی ہیں یہاں پر برف پوش پہاڑیاں بھی ہیں دریاں بھی ہیں نہریں بھی ہیں ندیاں بھی ہیں چھیلیں بھی ہیں اور آفشاریں بھی ہیں یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ٹورسٹ کو اٹریک کرتی ہیں چاہے لوکل ٹورسٹ ہو یا فارن ٹورسٹ ہو ہم نے دیکھا کہ کچھ ایک دو سالوں میں بہت زیادہ بہتری ہوئی ہے جو مونٹینئرز ہیں وہ بھی آ رہے ہیں سپورٹسمنٹ بھی آ رہے ہیں بڑی باقی ٹیمیں بھی آ رہے ہیں پاکستان میں اور جو باقی شعبہ زندگی سے تعلق اکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان کی اس ٹورزم کا اور پاکستان کی اس ہاسپٹیالٹی کا وہ اس پر بھی بات کریں میاں تاہر پرویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پالیمانی سیکٹری ٹورزم پنجاب اتملی میں بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں آج کے اس پروگرام میں سیاحت کا عالمی دن ہے کیا کہیں گے کتنا پوٹنشل ہے پاکستان میں سیاحت کے حوالے سے اور ہم کتنا بہتر ہو گئے ہیں ٹورزم کی اگر بات کی جائے دیکھیں جی جو پنجاب کے اندر کام ہوا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طرح آپ کلر کاہار کو دیکھیں اور فوڈ منرو کو دیکھیں اور اس کے ساتھ جو ہم نے مری میں جو چیئر لٹ کو اپگریٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہمارے تو نئے پروڈیکٹ چل رہے ہیں لاہور کے اندر ہیں اسی طرح ہمارا دیرہ غابی خان کے اندر ایک چل رہا ہے پروگرام اس میں تقریبا نائنٹی پرسنٹ کام کپڑیٹ ہو چکا ہے تو کافی زیادہ کام جو ہیں اگر میں پنجاب کے حوال سے بات کروں تو ہو رہے ہیں لیکن پنجاب کی نسبت اگر پورے پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جس طرح کی موسم ہے اور جس طرح کی خوبصورتی ہے تو اگر اس پر کام کیا جائے تو بہت سارے جو سیاہ ہیں وہ باکستان آسکتے ہیں بلکل تو ابھی جو کام ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے سکھوں کی طرف سے وہ اس پر اتنا زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے صحیح لیکن کہ اس طرح کے کام ہونے چاہیے جو بات ہوئی ابھی ہماری کچھ دیر پہلے سجاد صاحب سے جو پاکستان ٹور آپریٹر اسوسیشن کے صدر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویزا پالسی ہے اس کو بھی تھوڑا سا بہتر ہونا ہے نرم ہونا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹورزم پاکستان میں ویسے تو غیر معمولی حالات ہیں دہشتگردی کے حوالے سے دیکھا جائے تو زیادہ ہم اب کوشیس ہیں دیکھ بال کہ ہم ویزا جو ہے وہ جاری کرتے لیکن اس کے باوجود بھی جو مانٹینیرز ہیں یا باقی ٹورزم ٹورسٹ ہیں جو پاکستان آنا چاہتے ہیں تو ویزا پالسی کا بھی اس کو بھی تھوڑا سا نرم ہونا ہے دیکھیں جی اس پر اگر بات کی جائے تو بالکل ویزا پالسی کو نرم ہونا بھی چاہیے جہاں جہاں پہ سنتوں کی پرابم آتی ہے اس کو دور کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دنیا کو پیغام دینا چاہیے کہ ہمارے ملت نعمن ہے کیونکہ ہماری جو پکچر باہر پینٹ کی جا رہی ہے اصل پہ ہماری ملت میں وہ پکچر نہیں ہے اللہ کے فضل سے اللہ کے شکر سے پاکستان سے پیشت کردی کا خاطمہ ہو چکا ہے ہمیں دوسرے لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ مہمان نواز ہے پاکستان بہت خوبصورت ملت ہے اور پاکستان میں توریزن کے بہت سارے پوائنٹس ہیں جہاں پر دوسرے ملکوں کے فیاء جو ہیں وہ آرکر پرینٹر کرتے ہیں اپنے جو بچے ہیں ان کو لائیں اپنی فیملیز کو لائیں ہم بالکل ان کو انٹرٹین کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن بدکسرتی سے ہماری جو پرچر تیس کی جئی ہے وہ بہت غلط ہے لیکن یہ تو مرکز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ویزا پالیسی کے مطلق جو آپ نے بتایا ہے ہماری اسلامباد کے اندر کافی سارے معاملات اٹھائے گئے اور کچھ لوگوں جو معاملات انہوں نے اٹھائے تھے وہ ہنگ یہ بھی جا چکے ہیں ابھی آپ ہمارے پنجاب کے اندر دیکھیں تو ننکانا صاحب کے جو ہمارے جو اٹھائی آتے ہیں وہ جب آتے ہیں تو ان کے لیے بھی ویزا پالیسی کے اندر بہت نرمی کی جئی ہے اور ان کو بڑی آتانی سہزیزہ ملتا ہے اور ان کو ہم سیکیروٹی بھی بس طرح کرتے ہیں ان کو ہم فسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں پنجاب کورمنٹ کی طرح سے مکمل جو ہے ریڈ زون کران دیا گیا اتنی بہتر ہوئی ہیں جو تورزم کے حوالے سے ہیں ہوتیل اکوموڈیشن باقی جو فسیلیٹیز ایک ٹورس کو چاہیے ہوتی ہیں کسی بھی فون ملک میں وہ کیا اس کو ڈیوالپ کیا گیا ہے بہتر کیا گیا ہے دیکھیں اگر آپ یہ کہیں کہ جو گرام ملکی ٹورس ہیں وہ آکے ہمارے جو گورمنٹ کے رس ان کا انتظام کرتے ہیں ان کو ہمارے جو قائدر ہیں ان کو گائیت کرتے ہیں اور ٹورس دیٹارٹمنٹ کے جو ہمارے جو کالیج چل رہا ہے اس میں ان کی پتائیدہ خلاسز ہوگی ہیں اور بہت سارے جیال ان کی جو بچی ہیں پہلے آتے ہی وہ ٹورس کے آفیس ہیں اور وہ پر لیکچر دیے جاتے ہی ہیں بکایا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں فلان جگہ پہ فلان چیز ہے فلان جگہ پہ فلان چیز ہے تو ابھی کافی بیتری آئی ہے اگر میں پورے پاکستان کی عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ لوگ یہاں پر ہمارا مال پر آسیس ہے اور یہاں پہ چار کلاسز ہماری چل رہی ہیں ٹوریزم کے حالے سے ہم بچوں کو آدھا کرتے ہیں نسلی کالوجیوں سے بچے جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو بھی انٹرٹین کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں اور پنجاب کے اندر جہاں جہاں ہمارے پر ہمارے گاہدر بھی پٹھائے ہوئے ہیں اگر لوگ ہمارے آفیس بہت زیادہ فروغ پا رہی ہے پنجاب کی اگر بات کریں بہت سے پوائنٹ ہیں سکھوں کے ہندو وں جو جس کے لیے بہت سکھیاتری ہندو جو ہیں وہ پاکستان آتے ہیں بھارت سے بھی اور پوری دنیا سے بھی تو اس میں ہم دیکھنے کافی بہتری ہوئی ہے مزید کیا پلانز ہیں پنجاب گورنمنٹ کے دیکھیں جی پہلے تو ہم نے جو سکھیاتی تھے ان کے لیے ٹرین کا بہت پرابلم تھا اس کو پنجاب گورنمنٹ نے ہل کیا ہے اسی طرح ویزوں میں بہت اشو آرہا تھا ویزوں میں کافی نردی کی گئی ہے اس کے ساتھ ہم ان کو پنجاب گورنمنٹ کی گاریوں کے سر ان کو جو ہے وہ ان کے گروں تک ٹرانسفر کرتے ہیں ان کی جو مقلقہ جیزہ ہوتی ہے جہاں پہ جاربار پہ جانا ہے یا کسی اوڑ گرہ پہ جانا ہے تو اگر ان مندر میں جانا ہے تو اپنی گاریوں میں سیلیٹیٹ کرتے ہیں پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے ہم آپ کو ہر طرح کا سیلیٹ کرنے کے لئے سیار اور اگر لاہور کی بات کریں تو جو پنجاب کا دل ہے تو لاہور میں بہت پوٹنشل ہے اس کو کس طرح ٹیپ کیا جا رہا ہے کہ لاہور کے کھانے لاہور کی جو تاریخ ہے لاہور کی جس دکافت ہے اس کو لوگوں تک پہنچایا جا بلکل آپ دیکھیں کہ لاہور کے اندر مصلد فوڈ سٹی سٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مصلد سٹرز ہیں وہ ہمارے توریزن ریکوارٹمنٹ کے سائنل پر بھی ہیں اور ہم ہمارا گائیٹر ہوتا ہے جو توریزم باہر سے آتے ہیں جو توریز باہر سے آتے ہیں ان کو ساری چیزیں دکھاتے ہیں سکھاتے ہیں ان کو ہم اپنے کھانے کھلاتے ہیں ان کو پلکل گائیٹ کرتے ہیں ہم کہ یہ جگہ پہ فلان چیز ملتی ہے جہاں پر جاتے ہیں ہمارا گائیٹر ساتھ جاتا ہے بہت شکریہ پالیمانی سیکٹری برائے توریزم پنجاب اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھے اور توریزم کے حوالے سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے پنجاب میں بہت سی صورتحال بہتر ہوئی اس کے علاوہ اگر بات کریں تو آزاد جمہو کشمیر ہے خوبصورت ترین بادیاں وہاں پر موجود ہیں اس کے لئے بہت سے فارن توریزم بھی آرہے ہیں پاکستان اور لوکل توریزم بھی بہت زیادہ فلرش ہو رہا ہے اور گلدی بدستان کی بات کریں تو وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ وہ بھی پاکستان کا وہ حصہ ہے جہاں پر توریزم چاہے لوکل ہو فارن ہو بہت زیادہ بڑھ ہی ہے اور اس میں بہت پوٹنشل ہے اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے ایک ریپورٹ بھی مرتب کی گئی ہے ریپورٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد واپس آئیں سیاہت بر میں سیاہت کا عالمی دین منایا جاتا ہے جس کا مقصد سیاہت کی اہمیت اور افادت کے حوالے سے شعور رجاگر کرنا ہے سیاہت ملکی اقتصادی معاشی اور معاشرتی ترقی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے سیاہت نہ صرف اقتصادی ترقی بلکی انسان کی تفریق کے لئے بھی ضروری ہے پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جو قدرتی خوبصورتی مذہبی سیاہت اور تاریخی مقامات سے مالا مال ہیں پاکستان میں کیٹو نانگا پربت چترال اسطور گلگت ہنزہ سوات مری اور کشمیر کے پہاڑی سلسلے سیاہوں کے لئے کشش کا باعث ہے اس دن کے مناسبت سے مختلف تقریبات کا انقاض کیا جاتا ہے اس سلسلے میں راورپنڈی میں توریزم ڈیولپمنٹ کورپریشن کے زیر احتمام سیمینار اور تصویری نمائش کا انقاض کیا گیا جس کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر برائے تعلیم انجینئر بلیگو رحمان تھے دنیا کو دیکھنا چاہیے پاکستان کے اندر خوبصورت ترین علاقے ہیں سیاہات صرف اسی کا نام نہیں کہ کسی اور ملک میں جا کر اس کو دیکھا جائے بلکہ پاکستان کے اندر مختلف علاقوں کو بھی ایکسپلور کرنا ہماری جی دومیسٹک پر تقاریر اور پریزنٹیشن پیش کی اس تقریب میں مختلف سکولز کے طلبہ و طالبات نے شرکت کی ماہرین کا کہنا ہے سیاہت کو فروغ دیکھ کر ملک کی معیشت میں بہتر آئی جا سکتی ہے وہ جیسے جیسے اس میں دیت لیا گورن میں دیت لیا رہی ہے ایسے جیسے جو ہماری لوکل عوام ہے وہ بھی میں سنگھ سٹرکچر کو مجبورت کرنے کے لیے اپنے پیلیسیز کو سکرم لائن کر دیں اسلام آباد کی حد تک کوئی آبورٹی یا بورڈ کا خیام جو ہے وہ توریزم کے لیے کریں تو اس سے بہت ساری جو مشکلات توریزم کرانے آئے ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں سیاہت پی ٹی وی نیوز اسلام آباد گھوٹ آپ نے ملاحظہ کی اور یہ بڑا واضح میسیج ہے کہ سیاہت کو اگر فروغ دینا ہے تو اس میں تمام سٹیک ہولڈرز جس میں حکومت ہے تمام سبائی حکومت ہیں ان کو رول پلے کرنا ہے اور خاص طور پر اپنے محول کو ہم نے ایسا بنانا ہے جس سے زیادہ سے زیادہ پورے دنیا سے پاکستان کو وزید کرنے آئے اور ہماری ہوسپیٹالیٹی تو پہلے ہی پورے دنیا میں بہت مشہور ہے آگے بڑھیں گے اور کچھ بات کریں گے ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے آج اساس جات ریفرنس جس میں وفاقی وزیر خزانہ اساقدار صاحب آج پیش ہوئے ہیں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے روبرو اور آج ان پر فرد جن آئیت کر دی گئی ہے یہ فرد جن کے نکات ہیں پڑھ کر سنائیں گے تاہم اساقدار صاحب نے جو صحت جرم ہے اس سے انکار کیا ہے اب اس کیس کی جو سماعت ہے حکم دیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کرانوما جو تاریخ فضل چودری صاحب ہیں انہوں نے جب اس موقع پر میڈیا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ان کے جماعت کے جو قائدین ہیں وہ ادارت وں سماعت آمدن سے زیاد احساسے رکھنے کا اس کی آج سماعت اعتصاب ادارت امبر ایک نے اعتصاب بات دانت سے برد ہے ان کا نام محمد بشی ہے جنہوں نے آدم کیس سماعت تھی جنہوں نے اپنے ایس اگزائم کیا ہے کہ اتصاب دارت جو ہے یہ گزشتہ اطوار ہے اس کو اعتصاب عدالت میں جمعت رہے تھے پی والدین اعتصاب عدالت میں انہیں یہ کہا تھا کہ مزید چونیس لاکھ اتصاب عدالت میں جمعت رہے آج صبح تکیبا نو بجے اتصاب بار جو ہے وہ تردل جیدیشن کمپلیکس جو اسلام بات سبت جی الیون میں باتے ہیں وہ اعتصاب عدالت میں پیش آنے کی تشریف لائے اس موقع پر مسلم نو کی جو سرکردہ رحم مار یہاں پر آئے انہیں تاریخ فضل چوہدری بیچ رسول رحم 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 شامل ہیں آج جب پوسیڈنگ شروع ہوئی تو اس میں عامر بن جب نے فرد جند پر سلائیں اور بے بنیاد میں غلط ہے جو نیب کوٹ ہے اس نے نیب کو یہ ہدایت داری کیون کہ اندہ سماعت 4 اطور کو ہونا ہے اس کے پر اندہ دو گواہ ہیں وہ اعتصاب عطالت میں آئیں اپنے نظرین کو یہ دیکھتے چلیں کہ کورتل گواہ جو نیب کی طرف سے آئیں گے ان کی تعداد اٹھائیس ہے اور اندہ سماعت 4 اطور کو نہیں ہے ان میں دو گواہ ہم کے گیانات لیے جائیں گے ان کا تعلق بینکن سیکٹر سے ہے پاکستان کی پنگار کو چاہتر پروینش چاہتر 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 پرسیدنگز ہوتی ہے جب ایک ملزم ہے وہ پڑھتے جن سے جو خلاف جو ریفنس ہے وہ غلط ہے جب کے ملزم پروسکویٹر کے انہوں نے اپنے گواہان سے ثابت کرنا ہے کہ ان کے اجمعات مجھائے گئے ہیں سازدار کے پر وہ صحیح ہیں اس کے بعد لیکن اس میں اپس اپشن موجود ہے ہم بس پوزیشن کی طرف جائیں اور کوئی بھی اصلا تحسلہ آتا ہے جس سازدار کو کرنے تبول نہ ہو تو میت کوئی اس کو ہائی کوئی چیلنج کرتے ہیں ہائی کوئی کوئی فرم دیجو ہے آج ہونے والی پروسیڈنگز کے حوالے سے اور چار اختوبر کو دوبارہ سے اب اس کی سماعت ہوگی یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک سے واپس کچھ اور خمرے ہیں جن کو ہم ڈسکس کرنا ہے موسیقی 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 اس موسیقی اینسان کو دیگر پروسی جن اگر خون پروسی ہمارے ہیں جن انسان حسوسی اپنا قوم کا سرمایا ہے اپنے سرمایے سے حفاظت کیجئے انہیں زندگی کی شہرہ پچھلنے تمہار لسا قصد استضا کرنے پالی مطربیت اپنی صلاحیتوں کے اظہار اور روزگار کے حصول میں ان سے تاون کیجئے سفیر چڑی مسارت سے محروم افراد کی علامت ہے سفیر چڑی کا احترام کیجئے سوچئے ذمہ داری کے ساتھ مزفقہ بات سے پیش کیا جا رہا ہے دیوم قلعہ میں کھڑا ہوا ہوں کھانے والٹول پلازا پہ میں کھڑا ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے کراچی رہیم یار خان ملپان کو یہ راستہ جا رہا ہے آج بیٹھے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے تین پہلے یہ چیک کریں کہ ہمارے مسائل ہوجہ ہیں جن کی سلوی لکھوں میں ہے وہ عقودہ حال ہے جن کی سلوی ہزاروں میں ہے وہ دیہار ہوگا میڈیا مالکان کی سلوی اپنے تین پڑھیں نظرین یہ پروگرام آپ کے لیے آداد جمعو کشمیر سے سپیشل سیریز کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے میرے پیچھے جو آبادی نظر آ رہی ہے وہ مکدوزہ کشمیر جہاں میں بکھڑا ہوں یہ وہ کلچر شن کا دکھایا جا رہا ہے ریاستہ اہم ستون چہتہ ستون دیکھئے تیر کا بد سات بچ کر پانچ منٹ تک سرک پی ٹی وی نیوز کا گزشتہ سات دہائیوں سے ریاست جمعو کشمیر پر بھارت کا غاسبانہ قبضہ اور بھارتی افواج کے مظالم کشمیر جو پاکستان کی شہرک ہے اقوام متحدہ کی قرارداروں کے مطابق حق کے خود ارادیت کے لیے تحریک آزادی کا سفر آج بھی جاری ہے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے تجزیے اور ویپورٹس کے لیے دیکھئے پروگرام کشمیر میکزین ہفتہ دن دس مچ کا تیس منٹ پر پی ٹی وی نیوز پر جہاں کھول تبھی کلتے تھے جہاں کھولوں پہ ادھے اجاہ جہاں کلیاں زخمی زخمی ہے جہاں کلیاں کچھ بھی جاتی ہے پلیوں کی ایک سکدیر کو دیکھو تم کشمیر کو یہاں پتے کو ہے ہر جوا نارا ہے پر ایک زبان کشمیر بنیدہ کانیدہ کشمیر بنیدہ کشمیر بنیدہ کشمیر بنیدہ جیسے کہ ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ 23 ستمبر کو سعودی رب کا نیشنل دیر منایا گیا ہے اور اس حوالے سے مخلط تقریبات پاکستان میں بھی منقب کی گئی ہیں سعودی صفیر کا پیغام بھی آپ نے سنا ایک خصوصی ریپورٹ ورطب کی گئی ہے نیشنل دیر کے حوالے سے جو سعودی رب کے منایا گیا پاکستان میں اور اس کی کیا ایسنس ہے اور کیا اس کی ایمپورٹنس ہے اس پر ہم تھوڑے سی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے دیکھیں گے ایک ریپورٹ سعودی رب کے قوموں دن کے حوالے سے انتہائی پروکار تقریب اسلامباد میں مناکت ہوئی جس میں ملک بھر سے علماء کرام اور علماء دین میں بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب کے مہمانی خصوصی سپیکر قومی اسمبلی سردار ایان صادق تھے جبکہ مہمانان میں مولونا فضل رحمان قائد ایوان سرچ راجعظر طلحق گورنر پنجاب رفیق رجوانہ وزیر وزہبی امور سردار یوسف اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی سعودی رب کے سفین نے تمام اہمانان کا استقبال کیا اور اس خوشی کے موقع پر سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا اور پاکستان میں جاری سعودی رب کے منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی اس موقع پر سپیکر قومی اسمبلی ایان صادق نے سعودی حکمرانوں اور عوام کو مبارک بات دی اور ان کا کہنا تھا کہ سعودی رب پاکستان کا آزمودہ دوست ہے اور ہر پاکستانی سعودی رب کا دل سے احترام کرتا ہے اس موقع پر شرکاں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا سعودی اور پاکستان جو ہیں وہ جس بورنوں کی طرح ان کا رشتہ ہے ان کو دونوں کا علیہ کرنا ممکن نہیں ہے جیسے چود اگست پر ان لوگوں نے ہماری خوشی مرائے اور یہ ہمارے ساتھ خوش تھے انہوں نے اپنے تیارے بھیجے اپنے پائلٹ بھیجے جنہوں نے ہمارے ساتھ ترنگرن شوک کیے اور وہ انہوں نے خوشی دہار کیا اسی طرح ہمدین کی خوشی میں خوش ہیں کیونکہ یہ تو ہمارا بھی اسی طرح کومیدین ہے جیسے انہوں نے ہمارا کومیدین بنایا ہے ہم بھی منا رہے ہیں سعودی عرب اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ حمالیہ کی چھوٹی سے بھی بلند و بالا ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس دوستی پر فخر ہے اور آج پوری جنہ کا تعلق تمام مطالق سے تمام سیاسی جماعتوں سے وہ آئے یہاں پر محبت اور پیار کا جو پیغام لے کر آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس موقع پر سعودی عرب کی حکومت کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ حرمین اور دل حرمین کی حفاظت برمائے اور اس دوستی جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہے اس کو دندگنی راچوگری ترکی عطا فرمائے اور اس دنگی راچوگری اور اس دنگی راچوگری اور سعودی لوگ یہ باکستان یہ آج ہمارا دین نشمال جنگ یہ معنی ہے ہمارا دین یہ باکستان کی دنگ اب معلوم ہے کوئی فرق نہیں ہے ہمارا باکستان کی سعودی لوگ اسی طرح ہر وقت ما شا اللہ ہمارا ایک نشلن جنگ یہ اندبنت باکستان وہ ایک دنگ اسی طرح میری باس کوئی لفظ نیین یکن من اکاها باکستان زندگا باد سعودی آراب با اندباد سعودی آراب کے نشن دے کے اوپر تمام سعودی عوام سعودی آراب کے خیادت سعادب الحرمین اور شوالی آہد کو مبارک راپ پر شرتا ہوں اپنی طرف سے بھی جو میریت اور دمائی اسلام پاکستان کی طرف سے بھی پوری پاکستانی قوم طرف سے بھی ہم سعودی آراب کے خوشی ہم ہر موسم اور ہر وقت کے دوست ہیں ہمیں ان کے دوستی پر پکھ ہے ہم اس دوستی کو اگلی نسل میں منتقل کر برسائیں اپنی طرف سے اپنی حکومت کی طرف سے پاکستان کے عوام کی طرف سے اپنے سعودی بھائیوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور سعودی خادم ارمین شریف ہے مرس سلمان بن عبدالعزیز کراؤن پرنس محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کو ان کی حکومت کو مبارک بات دیتا ہوں اور یہاں ان کے جو ایمبیسی پاکستان میں ہے اس کے ایمبیسیڈر جناب مالکی صاحب کو اور ان کے ساتھ تمام علیکم کو مبارک بات دیتا ہوں بڑی گیدرنگ ہے اس بات کا ثبوت ہے اتنے لوگ جو آئے ہیں کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک گیرہ تعلق ہے تو یہ جو آج جتنے لوگ بھی یہاں اس تقریب میں شریک ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے سے امبت کا اظہار ہے اور ہماری دعا ہے کہ سعودی حکومت اور سعودی عوام خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں قیامت اشاد و عباد رکھے اور پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ سعودی دوستی زندہ بات نہ صرف سٹریٹیجک تعلقات ہیں ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ بلکہ ثقافتی اور برادرانہ اور اسلامی مضبوط تعلق کی بنیاد پر میرے خواہ میں جتنے ممالک اقوام عالم میں اس میں سعودی عربیہ کی ایک اپنی پہچان ہے پاکستان کے لیے اور سفارتی معاملات میں بھی سعودی عربیہ کا کردار جو ہے اس سے پر اموشنی کیا جا سکتا ہمیں بھی اس موقع پر خوشی ہے کیونکہ سعودی عربیہ ہمارا وہ برادر ملک ہے جو ہمیشہ ہم ایک دوسرے کے دکھا اور درد میں شریک رہے ہیں خوشی اور غمی میں شریک رہے ہیں تو اللہ کرے کہ تاہیات یہ سلسلہ جاری رہے بلکہ اضافہ اس میں ہوتا رہے ہیں تقریب کے اختتام پر سپیکر کومی اسمبلی نے سعودی عرب کی سفیر کے ہمراہ کی کٹا ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ حضرت بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ کے سات سو پچھتر میں اس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے اور جو مزار ہے اس کو برکی کم کموں سے سجائے گیا اور بڑی تعداد میں جو عقیدت مند ہیں وہ آرہے ہیں اور وزٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پشتی دروازہ جو اس مزار کی خصوصیت ہے اس کو بھی کھول دیا گیا ہے عام طور پر چھ محرم الحرام کو یہ دروازہ کھلتا ہے اور نو محرم الحرام تک یہ دروازہ کھلا رہتا ہے اور بہت سے جو عقیدت مند ہیں اس دروازے سے گزرتے ہیں اور اس کے موقع پر سخت سیکیورٹی ہے اور آپ کو بتائیں کہ وارک سرو گیٹس لگائے گئے ہیں چیکنگ کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ دو سو سے زائد سی سی ٹی وی کیمرہ سے اس کو مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے اور جہاں تک حضرت بابا فریض گن شکر احمد طور علیہ کے تعلیمات کا ذکر ہے تو وہ بھی اس کا بھی پرچار کیا جا رہا ہے اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ سوشل میڈیا پر جو ٹیماتر ہیں اس کے بائیکاٹ کی مہم شروع ہو چکی ہے اور چھتیس پر اٹھائیس ستمبر یہ ڈیس رکھی گئی ہیں اس پر مزید ہم بات کریں گے شیخ علاو دین صاحب ہمارسہ ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں جو صبائی وزیر ہیں کامرس کے بہت شکریہ شیخ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا کیا بتا پائیں گے ابھی ہمارا ان سے رابطہ جو ہے وہ ممتطہ ہوا ہے دوبارہ ان سے ہم بات کریں گے اور آپ کو اس کیمپین کے حوالے سے بتائیں گے اس سے پہلے بھی فروٹس اور ریجیٹیبلز کے حوالے سے ایک کیمپین شروع ہوئی تھی سوشل میڈیا پر بائیک آٹ کیا گیا تھا خوالوں کا سبزیوں کا اور خاطرخواہ اس میں کامیابی بھی ہوئی تھی اور جو ریٹس ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہوئے تھے اور اب جو تماتر کے ریٹس پوئے پاکستان میں ہیں وہ ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں ایک سو پچاس سے لے کر ایک سو اسی اور پھر ایک سو اسی سے دو سو کے درمیان مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں یہ ریٹس جو ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتائیں کہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر تماتر جو ہے وہ دستیاب ہی نہیں ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت نے جو فیصلہ کیا کہ بھارت سے تماتر پیاز ادرک اور دیگر سبزیاں نہ منگ بائی جائیں اس فیصلے کے بعد یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ چکی ہے ڈیمانڈ اسی طرح ہے لیکن سپلائی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے لیکن اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کہ ایران اور افغانستان سے تماتر جو ہے وہ درامت کیا جائیں گے زیادہ تعداد میں اس سے پہلے ایران سے افغانستان سے آتے ہیں لیکن وہ تعداد کم ہوتی ہے لیکن اب اس تعداد کو پڑھایا جا رہا ہے اور سات سو تن کہا جا رہا ہے کہ روہ ہفتے جو تماتر ہیں وہ منگوائے جائیں گے ایران سے اور افغانستان سے اور اس حوالے سے جو کیمپین ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پر جاری ہے چھتیس ستائیس اٹھائیس تک یہ افیل کی گئی ہے تمام تر پاکستانیوں سے کہ وہ تماتر نہ خریدیں بائیک آٹ کریں تاکہ جو تماتر کی یہ جو مصنوعی قلت ہے یا واقعی قلت ہے اس کے اوپر فوکس کیا جا سکے اور جو ریٹس ہیں وہ نیچے آسکیں یہ تو کچھ بات ہوئی تماتروں کے بائیک آٹ کے حوالے سے آگے بڑھیں گے اور کچھ سپورٹس کی بات کریں گے سپورٹس میں بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان با مقابلہ سر لنکا پہلا تیسٹ میچ کل سے ابودابی میں کھیلا جانا ہے اس کے لیے تیاریاں بھرپور طریقے سے کر لی گئی ہیں پاکستان کے تینوں جو فارمٹ کے کپتان ہیں وہ پاکستان کو لیڈ کریں گے تیسٹ میں اس سے پہلے تی ٹوئنٹی اور او ڈی آئی میں وہ پاکستان کو ربزم کر چکے ہیں سرفراز احمد اب ان کا نیا پاسٹ ہوئے ہے وہ تیسٹ کرکٹ ہے اور کوچ بھی اور مانجمنٹ بھی بہت پور امید دکھائی دیتی ہے کہ سرفراز احمد تیسٹ کرکٹ میں بھی اسی طرح پرفارم کریں گے اسی طرح کپتانی کریں گے جس طرح باقی دو فارمٹس میں کرتے ہیں عبدالمحیشہ صاحب سینئر سپورٹ جنرلس دنیو سین کا تعلق ہمارے سے تیل فرمائن پر موجود ہیں بہت شکریہ شاہدی آپ نے میں جوائن کیا سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ کیا سرفراز احمد وہی پرپارمنس دکھا سکیں گے وہی کپتانی کریں گے وہی اچیومنٹس حاصل کریں گے جو انہوں نے او ڈی آئی میں اور ٹی ٹوئنٹی میں کی تھی جی شہر دل ایک سطوری آواز آپ کی کم آ رہی ہے لیکن جو آج سرفراز احمد کا جو پیس بریفنگ ہوئی ہے اور سرفراز احمد کا جو بیسیکلی جو ریسنٹی ایٹیچوڈ رہا ہے ٹوورڈز لیڈنگ ڈی ٹیم حالی پڑا پوزیٹی براہا ہے وہ کہ تیسٹ کرکٹ میں ان کا آغاز ہے بڑا شروعات ہیں ان کے لیے لیکن تیسٹ کرکٹ میں جس پر ان کو چمپنی سے سکسس ملی جس پر چمپنی سے ہی کا ٹائٹل اپنے بہت ہی ارلی سٹیج از اکیپٹن انہوں نے جیتی میرہ حال ہے وہ مرال گوستر ہے اور اس میں بڑا فائدہ ان کو ہونا ہے جا کے آگے جا کے اور ٹیسٹ میں کپتانی جب تک آپ کپتانی پاس کانفیڈنس آپ کے اطاعت ہے تو میرہ حال ہے کپتانی بھی اس میں اچھی ہوتی ہے اور یہ جو جو ٹائٹلز دیتا پاکستان نے اس کا بڑا فائدہ ہوگا پاکستان کو اور سفراز کو ذاتی طور پر ایز اٹیپٹن بلکل عجل شاہ جی یہ بھی بتائے گا کہ اب ایک قدر نئی ٹیم ہے جو میڈل آرڈر میں سینئر کھلاری تھے وہ ٹریکٹ کو خیر بات کہہ چکے ہیں اب ایک نیا میڈل آرڈر پاکستان کا نظر آتا ہے تب سے پہلے تو تھوڑی اوپننگ کی بات کر لیتے ہیں کہاں جا رہا ہے کہ جو نیا اوپننگ پیر ہے اس کو میزان میں اتارے جائے گا سمی اسلم اور شان مسود کی صورت میں کس طرح دیکھ رہے ہیں کیا اوپننگ کا مسئلہ حل ہو جائے گا دیکھیں سمی اسلم کا جانتا تعلق ہے سمی اسلم نے اچھی اوپننگ کی انگلینگ پورے ٹور میں وہ بڑا اچھا کھیل ہے پاکستان کے لیے تھوڑی بدقسمتی ضرور ہے کوئی تھوڑا سا لوگ کھلتے ہیں تو اسٹریلین بکٹ پہ وہ کامیاب نہیں ہوئے جس سے کیوائے سے ان کو پاکستان کی تیم سے بھی نکلنا پڑا لیکن ان میں اتنی کپیسٹی ہے کہ وہ پاکستان کی اوپننگ کو ایک جو ویکنسی ہے اس کو خل کر سکیں اس کو پرمیٹ طور پر مطلب ہے کہ ایک اوپنر پاکستان کے لیے تیس لیول پہ وہ بن سکیں شان مسود بڑے ایک جو میں کہتا ہوں ہارڈ ورکنگ ہیں اور بڑے فیزیکلی وہ بڑے فٹ ہیں وہ کتنے ٹیلنٹیڈ نہیں ہیں لیکن ہارڈ ورکنگ اور ایڈکیٹیڈ ان کی پرسنیلیٹی ہے جس میں اپنی جو فلاس ہیں اپنی لیکنسز ہیں اس کو وہ اوپرکم کر لیتے ہیں تو ہمپلی اگر ان دونوں سے ہی انہوں نے اوپننگ کرائی تو میرا خیال ان میں کپیسٹی ہے کہ وہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ دیکھیں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے اگنس کون خیال رہے ہیں اس وقت ہمارے اگنسزو ٹیم چل رہی ہے وہ داؤن ان مرال اور ان کو جو اوپر ریچے جو ان کو ڈفیٹ ہوئی ہیں اگنسٹ جمباوے اگنسٹ انڈیا اگنسٹ بنگلہ دیش تو وہ میرا خاندہ رہنگی لیکن ایک جگہ میں پہلا تھا کہ لکھا تھا کہ یہ ٹیسٹ میٹ جو ہے یا یہ سیریز پوری کی پوری یہ یاسر شاہ با مقابلہ رنگنا حیرات ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ سپن یہاں پر زیادہ رول پلے کرے گی میں نے خاندہ یہ بات نہیں ہے یہ تو کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طفع پاکستان آل ٹوگیدھر سپن کی طرف جائے گا سپن سے ہی ہم یہ سیریز گیتیں گے تو میرا خاندہ وہ بات نہیں ہے کیونکہ اس طرف آپ کی پورا آپ نے جو ٹیم آپ لے کے جا رہے ہیں جو ٹیم آپ لے کے گئی ہوئے ہیں وہ پانچ اس میں سپیشلس پیسٹ پالر ہیں اور پیسٹ پالر اتنی زیادہ لے کے جانا دیٹ ناٹ ویڈاوٹ ریزن اور میرا خاندہ کہ وہ پیسٹ ابو دابی کی جو ابو دابی کی وکٹ ہے اس پہ جو تھوڑا بات باؤنس ہوتا ہے تھوڑی بات گراس ہوتی ہے وہ کام آتی ہے ارلی اران پیسٹ پالر تو وہ چیز جو ہے پاکستانی پالر کو فیور کرے گی شیمت کو فیور کرے گی اور آل این آل یہ تقریبا میرا خاندہ یہ تو بیٹل ہے پاکستان اٹیک اگنسٹ سری لنگکن بیٹنگ لائن اپ میں نے اس پہ یہ سمجھ کروں آج ویلکم بھی کہا ہے ایسا فراز احمد نے سری لنگکا کے کھلاریوں کو بے خوف ہو کر پاکستان آئے ہیں پاکستان میں جس طرح بڑے ٹورنمنٹ کوست کیے جا رہے ہیں تو یہ کتنا بڑا سائن ہے کتنا شکر سائن ہے میں شاہدی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو سری لنگکن کھلاریوں کو دعوت دی ہے رابطہ منقطع ہوا عبد المعیشہ صاحب سے اور ہم یہ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ احمد نے ویلکم کیا ہے تمام سے لنگکن کھلاریوں کو کہا ہے کہ وہ پاکستان آئیں اور بے خوف ہو کر پاکستان آئیں اس سے پہلے بھی پاکستان جو ہے وہ پی ایس ایل ٹو کا فائنل ہوسٹ کر چکا ہے ورل ایلیون کا ٹور پاکستان نے سکسسفولی ہوسٹ کیا ہے اور یہ ہے پلان میں کہ پی سیزا ٹی ٹوئنٹی جو ہے وہ لاہور کے کذافی سیڈی میں کھلا جائے گا لیکن اس کو سیکیروٹی سے مشروط کیا گیا ہے ابھی تک فائنلائز نہیں کی گئی چیزیں ہم دیکھنا ہے یہ ہوگا کہ کس طرح اس کو فائنلائز کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ کچھ نئے قوانین بھی آئی سی سی مطارف کروا رہا ہے کل کے تیس میچ جو کل سے شروع ہو رہا ہے آئی ستمبر سے شروع ہو رہا ہے اس میں کچھ نئے قوانین بھی شامل کہیں گے بیٹ کی موٹائی کے حوالے سے چالیس ایم ایم سے چورہ اور سرسٹھ ایم ایم سے موٹا نہیں ہونا چاہیے بیٹ اور اس کو چیک کرنے کے لیے امپائرز کو ایک خاص آلہ بھی دیا گیا ہے شاہ جی ایک دفعہ پھر آپ نے میں جوائن کیا ہے آپ کو میڈیا آواز آ رہی ہے یہ بہت کم آ رہی ہے پھل کیسی آواز ضرور ہے اچھا جو نئے قوانین ہے آئی سی سی کے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے بیٹ کی موٹائی کے حوالے سے اور ریڈ کارڈ بھی اب آگیا آئی کرکٹ میں دیکھیں دو تین چیزیں نئی جو مینوں نے رولز اور روگلیشن جو رہے ہیں آپ نے اس میں دو تین چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہے ایک تو جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ بیٹ کی دیکٹ کیا ہونی چاہیے دیکٹ کا مطلب ہے کہ اس کی چڑائی کیا ہونی چاہیے آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ یویلی جو بیٹس پین ہیں وہ بہت بڑے ہیوی ہیوی بیٹس تعمال کرتے ہیں بلکل اور میرے خانہ یہ کوئی نہ کوئی یہاں پر چیک لگنا چاہیے تھا نہیں تو فتہ نہیں کہاں سلسلہ کر جاتا یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ انہوں نے جو 44 سنٹی میٹر کی ویٹس اور اراؤنڈ سیونٹی اس کی ڈپس رکھی ہے تو میرے خانہ وہ اس میں یہ ہوگا کہ اس میں ایک چیک اور بیلنس ہو جائے گا اور ایک ہٹ کا کی جو بیٹس پین ہیں وہ جائیں گے اور اس سے زیادہ ہو اور جو ریڈ کارڈ ہے ہم نے دیکھا فوٹبال میں ہوتا ہے ہاکی میں ہوتا ہے اور اب کرکٹ میں بھی ہوگا جی وہ تو دیکھیں اب ریڈ کارڈ اور خاص کر پلیئروں پر اس طرح کے کارڈ آف کارڈے لگو کرنا وہ میرے خانہ بڑا ضروری ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلیئر امپائر سے بتتمیزی کرتے ہیں پلیئر تھوڑا سا وربل بھی ہوتے ہیں اور فیزیکل بھی کبھی تب بھی ہو جاتے ہیں تو اس کو میرے خانہ رکھنے کے لیے یہ چیز بڑی ضروری تھے بہت شکریہ عبد المعیشہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کرکٹ کے نئے قوانین اور پاکستان با مقابلہ سر لنکا تیس سیریز کے حوالے سے بات کر رہے تھے یہ تیس سیریز کل سے شروع ہو رہی ہے پاکستان با مقابلہ سر لنکا دوسرے تیس میچ شیئر اکتوبر کو دین نائٹ ہوگا اور لیکن وہ ہوگا دبائی میں اس حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے اس کے ساتھ ہی پروگرام کی فوٹی ٹیم کو جاتا دیجئے اللہ نگلہ